اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے ہمارا پروگرام کا میں ہوں آپ کا مذبان انیس احمد آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ٹی وی کا سپیشل پروگرام سپیشل کلام میں آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر زبیر فاروق علرشی آپ عربی نزاد اردو شاعر ہیں اور آپ کی 102 کتاب میں چھپ چکی ہیں اس کے علاوہ اردو کی خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو اتمغہ امتیاز سے نوازا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے حال ہیں جناب بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے ہم اداس ہو جاتے ہیں صرف ہم ہی نہیں ہمارے ناظرین بھی آپ کے پروگرام کے بغیر اداس ہو جاتے ہیں بہت دنوں کے بعد آپ تشریخ لائے پاکستان جاتے جاتے ہی آپ نے مجھے بلا لیا اگر ایک دن بعد فون کرتے تو بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے میں نے آپ کو پروگرام کے لیے فون کیا پروگرام تو ہم نے کل ریکارڈ کرنا تھا لیکن کل آپ دوبیج آ رہے ہیں تو اس لیے آج ہی پروگرام کا اعتمام ہو گیا کہ آج کے آج ہی اس تقریب کو منقد کیا جائے تو کیسے حال ہیں آپ کے کیا ہو رہا ہے کدھر نظر ہی نہیں آ رہی ہے بس ٹھیک ہے جو ہے یہ آپ عام طور سے جو ہے یہ موسم میں بدلاؤ آ رہا ہے تو موسم کے تبدیلی میں جو ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے جی اور بس یہ یہ ادھر بھی ہے خیرت یہ نہیں کہ دبائی میں ہم بیمار نہیں ہوتے جی لیکن ادھر زیادہ ہے ادھر زیادہ بیمار ہو جاتا یہاں تو الودگی بہت زیادہ ہے لاہور جو ہے وہ تو ہر دوسرے دن سنتے ہیں کہ الودگی میں پہلے نمبر پہ آگئے ہیں ہمیں تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلیں لاہور پہلے نمبر پہ تو یہ جاہے کسی کام میں ہے جی تو آج آپ کیا ناظرین کو سنائیں گے ہم آپ کو ہر چیز سنا سکتے ہیں جی ورسلیدہ بھی سنا سکتے ہیں وضائع بھی سنا سکتے ہیں کیا کہنے فرم سے بھی سنا سکتے ہیں راگو بھی بھی سنا سکتے ہیں وا 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 راگو میں بھی سنا سکتے ہیں گاہ بھی سکتے ہیںEnap موسیقار ہیںzin آپ اداکار ہیں آپ گلوکار ہیں ہم درماٹالوجسٹ ہیں خوبصورتی کے دکٹر ناظرین آپ کو پتا ہے نا درماٹالوجسٹ انسانی چہرے کو انسانی جسم کو خوبصورت بناتے ہیں دنیا میں خوبصورتی کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہیں ہے شائع تو ویسے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور آپ پھر درماٹالوجسٹ ہیں اور آپ تو خوبصورتی کو کائنات کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں بلکل باتیں چلتی رہیں گی دوسرا اہم کام یہ ہے ہمارے اس فیل میں کہ ہم جو ہے لوگوں کو جوان رکھتے ہیں جوان رکھتے ہیں زندہ رہو جوان رہو یہ تو ہمارے پاکستان دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ زندہ رہو جوان رہو کیا کہنے یہ پاکستان میں جو ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ زندہ رہو جوان رہو کلام عطا فرمائی ہم کلام سے ابتدا کرتے ہیں آج ہمیں آپ سنجیدہ کلام عطا فرمائی آپ ویسے تو خوشمزاز شاعری زیادہ کرتے ہیں چاہ رہے تھے کہ جو ہے ہمارے استاج شفیق سلیمی صاحب یہ احمد نظیم قاسمی صاحب کے شاگرد تھے اور اس لئے ہمارے کو بھی اسی گروپ میں شامل کر دیا گیا کہ میں بھی احمد نظیم قاسمی صاحب کے گروپ ہوں جس میں خالد احمد نجیب احمد اسلام وزوی شفیق سلیمی صاحب یہ سب ہیں جو اس گروپ میں تھے تو اللہ سب کو جنت نصیب کرے بس اسلام وزوی احمد نظیم آمین 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 تو اس میں جو ہے اب یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے استاد کے پاس دو دیوان ہے شفیق سلیمی صاحب کے پاس دو کتابیں ہیں دو کتابیں ہیں اور اس کے شاگرد دکٹر دبیر فاروق العرشی جی کے پاس ایک سو دو دیوان ایک سو دو اور دو کتنا زیادہ فرق ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا وجہ آپ خود سوچ سکتے ہیں جی شفیق سلیمی کے پاس دے اس نے سب ہم کو دے دیا واہ واہ جب ہم کو دے دیا تو وہ خود کیا لکھ سکتے ہیں جی بلکہ ایک کتاب اور اپنا دیوان لانا چاہتے ہیں دیکھ اس سے پہلے وہ فوت ہو گئے انشاءاللہ کبھی ہم سے ہو سکا تو ہم اس کے تیسرا دیوان ہے ہم اس کو چھاپیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں چھاپوں گا انشاءاللہ آپ نے قاسمی صاحب کا ذکر کیا احمد ندیم قاسمی صاحب کا تو میں نے انہیں خاتل لکھ دیا ایک بار کہ میں آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں اچھا اور اس زمانے میں جو ہے نا ڈاک چلتی تھی ڈاک آنا ہوتا تھا تو ہم جو ہے نا جس کو سمجھتے تھے کہ اس کا جواب ضرور آنا چاہیے اس میں ایک جوابی لفافہ بیجتے تھے اور اس لفافے پہ اپنا ایڈریس لکھ دیتے تھے تاکہ وہ لفافہ miss use نہ ہو اچھا جی جی اس کو کسی اور لگہ استعمال نہ کیا جا سکے تو میں نے انہیں جوابی لفافہ بیجا ختمیں تو انہوں نے جوابی لفافہ استعمال نہیں کیا بلکہ اپنی طرف سے ایک نیا لفافہ لگایا اور اس میں مجھے جواب دیا اور کہا کہ بیٹا میں آج کل بیمار ہوں اور مسروفیت بھی بہت زیادہ ہے تو میں جو ہے نا آپ کوئی خدمت نہیں کر سکتا آپ کو شاگرد نہیں بنا سکتا آپ ایسا کریں کہ خالد احمد سے رابطہ کریں ان کا یہ ایڈریس ہے مجھے ابھی یاد ہے ابھی تاکہ یاد ہے کہ چھے اے نسبت روڑ لاہور جی خالد احمد چھے اے نسبت روڑ لاہور تو میں نے انہیں بھی جوابی لفافہ کے ساتھ جو ہے نا کچھ کلام بھیجا اور خط لکھا یہی بات جو ہے ہمارے استاد کے ساتھ بھی ہوا اچھا 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 بلکل وہی جواب کر رہے اچھا خالد احمد صاحب سے رجوع کریں خالد احمد صاحب کو میں نے خاطر لکھا پھر تو انہوں نے کہا جی اپنی غزلیں بھیجیں میں نے غزلیں بھیج دیں پندرہ بیس ساتھ جو انا دل دھڑکتا رہا کہ پتہ نہیں کیا جواب آئے گا اس وقت میں لاہور میں آباد نہیں تھا کسی اور شہر میں تھا تو ان کا چند دن بار خاطر آیا کہ میں نے غزلیں دیکھ لی ہیں تو آپ جو ہے نا روزنامہ امروز اس کو پڑھتے رہیں روزنامہ امروز روزنامہ مشرق روزنامہ نوائے ویپت روزنامہ جنگ اس دور کے بہت ہی اچھے اخبار تھے یہ خبریں وغیرہ اور پاکستان اور دوسرے اخبار نہیں تھے اس دور میں تو اتفاق کی بات یہ کہ میں ان دنوں میں امروز لیتا تھا اس لیے لیتا تھا امروز کے میرے ایک دوست کے پاس اس کی ایجنسٹی وہ مجھے زبردستی دے جاتا تھا تو میں او دوستی نباتے ہوئے اخبار پڑھ لیتا تھا تو ایک دن دیکھا کہ امروز کے اندر جو ہے نا عدوی صفحے کے اوپر لمحہ لمحہ کے نام سے خالد احمد صاحب کا کالم آیا ہوا ہے لیکن وہ کسی اور کے بارے میں تھا وہ میں نے کالم پڑھا تو مجھے پتا چل گیا کہ جب بھی میرے بارے میں وہ لکھیں گے تو یہ لمحہ لمحہ میں ہی آئے گا تو ایک دو ہفتوں کے بعد انہوں نے مجھ پہ مضمون لکھ دیا کچھ انیس احمد کے بارے میں میرے اشار کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مضمون بنایا تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ احمد نظیم قاسمی صاحب کے گروپ سے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے مجھے میرے بھی انہوں نے سرپرستی فرمائی ہے ان سے بہت ملاقاتے رہی ہیں تو پھر ہم ایک ہی اس گروپ میں آگا جی بسم اللہ ہم تو پھر گروپ بھائی ہوئے نا ہمانے جو ہے آپ دیکھیں لوگ ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ عربی سے آپ پتاصل ہو کر اور جو ہے اب اپنے اپنے حمد اور غزل اور دوسرے چیزوں میں جو ہے شاعری میں کس طرح سے ہے ہمیں کچھ سمجھائیں ہم آپ کو ایک ہم سنائیں گے اور دیکھ لیجئے کہ اس کو کس طرح سے عربی سے ہم نے مخص کیا ہے اس میں یہ دیکھیں میں آپ کو سناتا ہوں اس میں جو شعر ہے کہ عربی میں یہ مثال ہے لائلہ انتہ سبحانکہ انی کنتو میرہ الظالمین جی جی اب وہاں ہمارا شعر میں ترجمہ کے ساتھ جو ہے ترجمہ آپ نے کیا ہے جی تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کہاں سے ہے جی جی تو سب سے پہلے یہ میں یہ حمد آپ کو سنا رہا ہوں حمد سبحان اللہ تعالی سہلابِ غم ہے پھر بھی میری آنکھ نم نہیں سہلابِ غم ہے پھر بھی میری آنکھ نم نہیں جب لب پہ تیرا نام ہے کوئی بھی غم نہیں جب لب پہ تیرا نام ہے کوئی بھی غم نہیں ہر ایک چیز تیری نوازی ہوئی تو ہے ہر ایک چیز تیری نوازی ہوئی تو ہے کیسے کہوں کہ بارشِ فضل و کرم نہیں کیسے کہوں کہ بارش فضل و کرم نہیں کیا کہنے رحمت کا تیری کوئی کنارہ نہیں مگر جو کچھ دیا ہے تُو نے مجھے وہ بھی کم نہیں جو کچھ دیا ہے تُو نے مجھے وہ بھی کم نہیں سبحان اللہ کس پل تیری نگاہ سے اوجل رہا ہوں میں کس پل تیری نگاہ سے اوجل رہا ہوں میں میرے لئے یہ دونوں جہانوں سے کم نہیں میرے لئے یہ دونوں جہانوں سے کم نہیں جس میں تیری یاد ہو جس میں تیری یاد نہ ہو کیوں دل کہیں اسے جس میں تیری یاد نہ ہو کیوں دل کہیں اسے وہ سر نہیں ہے جو کہ تیرے در پہ خم نہیں اور اب اس چیر کو دیکھیں کہ لا الہ اللہ انتر سبحانا کنجے تو ہم خود کسولوار ہیں فاروق کیا کریں ہم خود خصوروار ہیں فاروق کیا کریں تیری طرف سے ورنہ کسی پر ستم نہیں تیری طرف سے ورنہ کسی پر ستم نہیں لا الہ انت سبحانہ کا انہیں کنتم من الظالمین سبحان اللہ وہیں سے آیا ہے اور کس طرح سے آیا ہے یہ اللہ تعالی نے انسان کو جو ہے نا وہ چار ناصر سے بنایا ہے پانی مٹی آگ ہوا جی تو جب اور اس میں پھر اپنی روپ ہوں کی جب وہ بت بن گیا مٹی کا بت بن گیا تو اس میں اپنی روپ ہوں کی اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنی شکل پر تخلیق کیا قرآن پاک میں موجود ہے اور پھر جب اپنی شکل پر تخلیق کیا اور روپ ہوں کی پھر تو واشر فل مخلوقات کہلانے کا حق دار ہے تو اس میں جب پانی جو ہے وہ دیگر اناثر پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ سلاب آ جاتے ہیں بارشیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں تباہی پھیلا دیتا ہے اسی طرح آگ ہے جب تک آگ دھیمی آنچ میں رہے تو وہ جو ہے نا ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہے لیکن وہ اگر تیز ہو جائے وہ بھڑکنے لگ جائے تو ہر چیز کو جلا کے راہ کر دیتی ہے ہوا جو ہے اگر ہوا آہستہ آہستہ چلے دھیمی لہجے میں چلے تو میٹھی نیند آ جاتی ہے انسان خوش ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت ہوا چل رہی ہے لیکن وہ اگر طوفان کا رخ بن جائے طوفان کی طرح چلنے لگ جائے تو وہ ہر چیز کو پھر اپنے ساتھ جو نا پودوں کی درختوں کی جڑنے تک کھیڑ لیتی ہے مٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ ان تین چیزوں پر غالب آ جاتی ہے تو پھر انسان کے جسم کو روح کے تابع کر دیتی ہے جب روح کے تابع انسان ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں ہر طرف محبت ہی محبت ہوتی ہے میرے پاس ایک غزل ہے یہ اسی پہ جو ہے درستہ وقفے کے بار دون لیتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں یہ ہوا مٹی پانی کے رجیف پہ ہے اچھا 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 غزل ہے تو وہ آپ کو دون لے تو دون لیں آرام سے دون لیں کوئی بات نہیں آپ کو کچھ اور عطا فرمائیے آپ کو جب حمد صلاح چکا ہوں تو نات بھی صلاح نظر ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو ہے اکتیس ہزار غزلوں میں سے صرف پچاس حمد اور نات ہے لیکن اکتیس ہزار غزلوں میں سے پچاس حمد اور نات ہیں لیکن وہ بہت خاص ہیں جو ہیں وہ خاص ہیں وہ خاص ہیں اب آپ یہ دیکھ لیجئے اس میں جو ہے آپ کبھی غار احرہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ مجھے دیدار کرائے تو اس لیے کہ جو ہے اگر آپ سعودیہ جائیں گے تو غار احرہ جانا مت بولیں سبحان اللہ اس لیے کہ غار احرہ جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کریں گے سبحان اللہ اس نے ہر چیز کو چھوہ ہے وہاں پہ سبحان اللہ تو آپ سوچ لیجئے کہ ہر ایک چیز کو ہر پتر کو چھو چکے ہیں تو کیسا لگتا ہوگا وہ جی جی تاکہ ہم بھی جب ادھر گیا آئی تھا تو ہمارے تو میں کچھ اور ہی دنیا میں تھا کیفیتی اور ہوں میں کچھ اور ہی دنیا میں تھا اچھا تو اب یہ دیکھ لیجئے تو ہمارے کو تو ہم لوگ جو ہے مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں جو ہے ہمارے ہمارے جو ہے فیملی جو ہے ہمارے جو یہ ہے وہ بہت دینی رہا ہے پہت دینی جی جی اتنا 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 تک دینی جو ہے مطلب آپ جو ہے ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ نہیں کہ پوری زندگی لیکن فطرہ تھا جو کبھی کبھی فطرہ فطرہ جو ہے جی جی ہم دیکھ سکتے ہیں جی جی اس کا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے ایک بار پہلے پہ ذکر کیا تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ غیر مری مخلوق جو ہے وہ دیدار کراتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو ہے اگر بتایا ہوئے تو کہ ملک الموت بھی جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں ہم نے بتایا یہ نہیں بتایا آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ جو ہے نا قرآن پا کے تلاوت ہر روز تلاوت فرماتے ہیں جی اور خصوصی طور پر کسی دن ناغا نہیں ہوتا چاہے ایک گروہ پڑھیں ہم نے بتایا کیوں یہ بتایا تھا لیکن ناظرین کو بھی آپ بتائیں میں آپ کو پھر بتا تھے جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو دادی تھے جی وہ چتیس سال کے عمر میں بیوہ ہو گئے جی تو پھر پچاس سال اور جیے ہیں جی اور انہوں نے حالانکہ وہ ما شاء اللہ اتنی خفترت تھی کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ آمین اس کو ساٹھ سال کے عمر میں بھی دو رشتے آئے تھے اچھا اتنی وہ خفترت تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا ابھی ہمارے شادی جو ہے وہ اسلام سے جی اسلام سے ہوئی ہے جی اور اب میں اور کچھ نہیں جانتا ہوں یا کچھ نہیں سمجھتا ہوں اس کی ان کو انہوں نے جو قبول نہیں کیا جی اور اب اسی طریقے سے دیکھ لیں جی کہ انہوں نے جو ہے ہفتے میں دو ختم القرآن پچاس سال کے لیے کیا ہے اچھا ہفتے میں دو جی پچاس سال کے لیے جو ہے وہ ختم القرآن کرتے تھے جی تو قتم القرآن کرتے تھے ہفتے میں دو بار ہفتے میں دو بار دو بار تو میں نے ان کو پوچھا جو ہے میں نے ان کو پوچھا کہ آپ یہ بتا ہے کہ ہمارے دازی حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا قرآن کیوں پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں مجھے کہا بیٹا قرآن کی فضیلت کا اگر آپ کو پتا چل جائے نا جی تو آپ بھی شروع ہو جائے اور رکے نا واہ سبحان اللہ لیکن میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ زندگی میں آپ خود جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا وہ اور پھر آپ کو پتا چلے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں جی تو یہی بات تھی کہ ہم نے بہت مشکلوں میں چلے گئے تھے ہم شاید لوگ کافی بٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ہمارے کو بٹکنے پر جو ہے اس سے نکالنے کیلئے جو ہے ہمارے کو کوئی آیا ہم سے بات کرنے ہے جی اب یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ فرشتہ تھے یہ میرے ضمیر تھا یا میرے اندر کا کوئی آدمی ہمزاد تھا یا اندر کا آدمی مجھے نہیں پتا ہے جی اس نے ہمارے کو کہا کہ جو ہے کہ آپ جو ہے قرآن پر ہیں اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہ کہ میں بہت مشکل میں ہوں مجھے مدد کریں مجھے بتاؤ کیا کروں میں ہمارے کا حل کیا ہے جی وہ کہی رہے تھے قرآن پر ہیں قرآن پر ہیں میں نے جو بھی اسے سوال پوچھا اس نے کہا کہ آپ قرآن پر ہیں جو بھی سوال میں نے کیا اس نے کہا papar انہوں نے کہا کہ قرآن پر ہیں اچھا جی میں نے جب قرآن پڑنا شروع کر دیا جی تو اس میں بھی یہ قرآن ہے کہ ہم نے کسی مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی جی تو میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ جو ہے آپ جو ہے کہ میری دادی جو ہے وہ تین دن میں ختم القرآن کرتی تھی تو اس نے کہا اس میں کیا بات ہے میں دو دن میں کرتا ہوں مولانا صاحب نے کہا اسی دن میں نے تحقیق میں ایک دن میں کر کے بتا ہوں اور پھر میں نے تین بار ایک دن میں یعنی ایکیس گھنٹوں میں ختم القرآن کر چکا ہوں اور تین بار کر چکا ہوں یہ بھی لیکن ایک بار کے فلوک سے ہو گیا تھا تین بار کر چکا ہوں تو یہ دیکھ لیجیے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور بھی یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت اللہ کے قریب ہوں تو آپ کو جو ہے مرنے کا وقت جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جانے والے آپ کو پتہ چل جاتے ہیں ہمارے ابو جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار تھے اور ہمارے امیر جو ہے اللہ ان کو جنت نصیب کرے صرف ایک دیر میں پہلے فوت ہوئے ہیں ابھی فوت ہوئے ہیں تو وہ وہ ان کے پاس مکتوم ہسپل میں ہمارے ابو ایڈمیٹ تھے اور ایسے تو پہلے ہر دو تین میلے ہر چھے میلے میں وہ مکتوم ہسپل میں ایڈمیٹ ہوتے تھے کہ بھئی میں اپنا جو ہے خون چینج کر رہا ہوں جس طرح کوئی آئل چینج کرتے تھے خون چینج کر رہا ہوں کیا انہیں کوئی ایسی ایسا مرض تھا جس طرح کوئی خون طبیل ہوتا تھا کینسر وغیرہ کوئی چیزوں کیلئے تھا تو وہ کہتا ہے کہ خون چینج کرتا ہوں تو پھر میں ٹھیک ہوتا ہوں تو ہمیں کیا پتا رہا کہ یہ آخری بار جا رہا ہے جب وہ آخری بار گئے تھے ہمیں یہ نہیں پتا رہا وہ تو ہر بار جاتا ہے ہم کو کیا پتا رہا کہ اس بان یہ آخری بار ہے وہ ایڈمیٹ تھے جو اس نے اپنے بیٹ میں سوئے ہوئے تھے تو ہمارا امی کو اس نے کہا ویستد عربی میں لیکن میں آپ کو اردو بھی سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میری جان آپ نے میری بہت خدمت کی ہے اور آپ بہت مشکل میں رہے ہیں رات بھر جاگتے رہے ہیں میری جان دو دن اور دو دن اور وہ بدھ کے دن تھا دو دن اور جبے کا دن جو ہے وہ دو دن کے بعد آ گیا جبے کا دن جو ہے وہ نرسوں کو ان کا وہ نہیں ملواتا نرس نہیں ملواتا وہ دالنے کے لیے جو ہے وہ درپ دالنے کے لیے تو میرے امی نے ان کا وچ کول دیا اس پر ان کو آسانی ہو گئی کہ وہ درپ دال دیں جب ان نے دال دیا تو وہ گئے تھا ان کا جو ہے وہ وہ وچ پینانے کے لیے میرے اببو نے ان کو کہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہم کو اب نہیں مت پیناو اب ضرورت نہیں ہے پھر اس نے اس کے بعد بولا کہ آپ چلے جائیں گھر جو ہے اس لیے کہ آپ تو پوری راست ہوئی نہیں ہے اور منجلہ بائی جو ہمارے جو ہے وہ جو ہے وہ مجھ سے چھوٹے تھے ایک سال جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹے ہوئے ہیں آپ چلے جائیں جی تو گھر چلے جائیں جی تو وہ گھر چلے گئے ہیں ہمارے بائی بیٹے ہوئے تھے جی تو اگزم سے میرے بائی کو وہ کہتے ہیں یہ کس کو آپ اپنے ساتھ لے آئے اندر اچھا یہ کس کو لائے ہیں کہ میں کسی کو دیکھ نہیں رہا کہ میں ایک برا سا عجیب سفید داری والا آدمی جو ہے برا بری بری داری ہے ان کی اور عجیب سا لگ رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو بھولو چلے جاؤ اس کو بھولو باہر چلے جاؤ کہ میں بھی کسی کو دیکھ نہیں رہا تو کس کو بھولو باہر چلے جاؤ اتنے میں اس نے کہا ہمارے ابو کہ آپ کلمہ پر رو اس کے بعد انہوں نے کلمہ سنایا اور فوت ہو گیا ملیک الموت موت سے بات کر رہے تھے وہ اس کے ساتھ کر رہے تھے تو ہمارے بائی کہہ ہم نے تو کسی کو دیکھ رہی نہیں ابو دیکھ رہے تھے ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ٹی وی اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب ڈاکٹر زبیر فاروق الہرشی جو عربی نزاد اردو شائر ہیں اور آج انہوں نے اپنی زندگی کے ذاتی واقعات بتائے یہاں پہ لینا ایک بریک بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ویلکم بیک اہباب ازی بکار آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ٹی وی کا سپیشل پروگرام سپیشل کلام اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زبیر فاروق الہرشی جو عربی نزاد اردو شائر ہیں جی آپ نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی وقفے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ قرآن کے فضیلت کے بارے جی بسم اللہ تو جو ہے ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا تھا جی ایسا لگ گیا تھا اپنے کام میں جی صاحب میں کے ساتھ پر کرلے گیا جی صاحب دس کام کی وجہ سے جباردس طوفان واپس میں پر آگیا اور میں نے دعا کیا کہ میں کیا کروں میں کیا کروں یا اللہ مجھے بچاؤ مجھے کیا کروں؟ بثائیں مجھے کیا کروں وہی جو ہے جو آدمی جو بھی صاحب جو پہلے آئیتے وہ شہب پہلے آئیتے وہاپس آئے انہوں نے قنا سے پہلے آئےсп stretchyوں میں کیا کروں وہ سے کہا میں نے بتای لیا آپ کو قرآن پریں قرآن پڑھیں میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن پڑھیں آپ قرآن پڑھیں تو اس کے بعد میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا پھر جو ہے ایک کے جگہ دو کام ہم کو مل گیا تھا تو ضبط دست ہمارا سب کچھ ہو گیا تھا پھر وقت کے کمی کے ویسے میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا پھر ایک بہت ضبط دست مشکل مشکلات 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 میں نے کہا اب کیا کرو میں نے کہا یا اللہ مجھے مزد کرو مجھے مزد کرو یہ آخری بار آیا گواد میں اس نے کہا گسلے میں ہم سے بات کی اس نے ڈانٹنے رکھئے تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ہر بار آکے آپ کو یہ بتاؤ آپ کا خود کا مغت نہیں ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے قرآن پڑھنا بند ہی کرنا ہے تو آپ قرآن پڑھیں کیوں آپ نے بند کر دیا ہے تو جب میں نے میں نے جو ایک وہ دنے اور آج کا دنے میں ایک پارہ قرآن اور یاسین یہ سورہ یاسین اور سورہ فاتح کامیابی کے لئے ہر روز پڑھتا ہوں سبحان اللہ کچھ بھی ہو جائے میرے پاس سونے کا وقت نہ ہو لیکن پڑھتے ضرور ہیں یہ پڑھنا پڑھے گا پڑھتے ضرور ہیں تو آپ نے پچاس کے قریب حمد اور نات لکھی ہیں تو ہمیں نات عطا فرمائے میں آپ کو نات سب کو سنا ہوں لے ایک بس خاص نات ہے جو غار حراہ کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے نات تو سب لوگ لکھتے ہیں لیکن غار حراہ میں کم لوگوں نے لکھا ہے کچھ لوگوں نے لکھا ہے وہ شمعہ جالہ جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں بڑی مشہور نات ہے لیکن مجھ سے نام لکھے نہیں ہم تو نے تو نام لکھے کیا ہے کہ بازی کے ہیں سب سبت نشان غار حراہ میں ہر سمت ہے جنت کا سماں غار حراہ میں کچھ اور ہی عالم تھا میرے جسم و دل و جہاں کا کچھ اور ہی عالم تھا میرے جسم و دل و جہاں کا محسوس ہوا اور جہاں غار حراہ میں محسوس ہوا اور جہاں غار حراہ میں لکنے میں نہ آتے تھے میرے دیدائے نمناک لکنے میں نہ آتے تھے میرے دیدائے نمناک کچھ ایسے ہوئے عشق روان غار حراہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد کے لیے آیا تھا اللہ کی طرف سے احمد کے لیے آیا تھا اللہ کی طرف سے جبریل تھے پیغام رسان غار حراہ میں سبحان اللہ وہ فاروق میں کھویا تھا کسی اور جہاں میں اس وقت بھلا میں تھا کہاں غار حراہ میں وہاں اس وقت بھلا میں تھا کہاں جغار حراہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے بہت ہی قریب رہے جو اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے آپ تو این ممکن ہے کہ فرشتہ آپ سے بات بھی کریں تو ہم سے بھی کسی نے بات کی تھی تو ادھر بھی بات کی تھی ادھر بھی مجھ سے یہ بات کی تھی انہوں نے ہم کو کہا تھا کہ چلی ہم آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے آپ یہاں سے جا رہے تو میں خوشخبری آپ کو صلاحاتا ہوں آپ کے ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے اچھا اس کا نام حرا رکھیں تو ہمارے کو فامر ہے فامر ہے ہمارے یہاں بیٹی ہوئی تھی اس کا نام حرا رکھا وہ بات چلی اللہ اب چیسال کے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب آپ تو اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں آپ رضانہ قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم اکثر جو ہے وہ نماز جو ہے نا اس کو درگزر کرتے ہیں کم پڑھتے ہیں لیکن آپ تو نمازی پریزی ہیں اللہ تعالی نے آپ پہ بہت رہمتے کیونے ہیں مجھے بھی اللہ تعالی نے چار پانچ بار جو ہے نا ایسے مواقع آئے ہیں کہ مجھے مختلف جو ہے وہ واقعات کے دوران مجھے اللہ تعالی نے خواب میں جو ہے نا ان چیزوں کا بتایا ہے یہ بس میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا وہ قرآن کی فضیلت پہ ہمیں دادی حضور میں بتا رہے تھے کہ آپ کو خود تک چل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جی کلام کچھ اور عطا فرمائی ہے کوئی غزل ہاں جی میں غزل آپ کو سناتا ہوں کیونکہ آپ بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں آپ دی ایسے دو کتابیں چھپی ہوئی ہیں اور آپ کے استاد محترم جناب شفیق سلیمی ان سے میری ملاقاتیں رہی ہیں اور ان کا بہت ایک ٹریول کر گیا شیئر کے بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے ان کی قبر پہ بھی یہ لکھ دیا ہوئے ہیں اچھا ان کی قبر پہ بھی یہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی یہ میچ کرتا ہے بلکل ان کے ساتھ جو ہے نا اگر لکھا گیا ہے تو انہوں نے دو کتابیں لکھیں دو دیوان لکھیں اور آپ نے ایک سو دو کتابیں لکھیں اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے آپ کو غالب کی طرح کے اوپر آپ کو انہوں نے اردو میں تربیہ دی اربی غالب اربی نظار غالب دنیا میں تو ہمارے غزلیں آپ دیکھیں گے اس میں ہر غزل میں جو شروع میں تھے جبکہ مزایا الگ سے نہیں کہتا تھا میں تو وہ غالب کے طرح ارتکیلیا میں اپنے غزلوں میں لیتا ہوں میں آپ کو بھی غزل سناتا ہوں کہ اس میں بھی ہے تو آپ ذرا سن لیجئے یہ ہماری آپ سمجھ لیجئے پہلی غزلوں میں تھے ابتدائی غزلوں میں تھے جو میں نے سب سے پہلی بار جو ہے پہلا مشاعرہ جو ہے میں الہمراہال لاہور میں پڑھ چکا ہوں حالانکہ پہلا شعر میں نے ہندوستان ہندوستان میں کہا ہے گنگلور میں کہا تھا آپ ہیں میسور میں میسور میں بڑی مشہور جگہ ہے ٹیپو سلطان اور حیدر علی وہ شعر بھی ہمارے اسی طرح تاریخ ہے اچھا اچھا بزرگوں کے نام سے عزت نہ پا سکو گے جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے اس لیے کہ وہاں پہ ٹیپو سلطان حیدر علی ایک باپ بیٹا جو مسلمان باپ بیٹا جو ہے اپنے اپنے بلبوتے پہ مشہور تھے نہ بیٹا باپ بیٹا کے بیٹا کے بیٹا اچھا ایک بات جو ہے نا تاریخی طور پہ جو ہے نا ہماری جو ہے نا اس کو ہمیں غلط بتایا گیا ہے کہ جو حیدر علی کی ہمیں تصویر دکھائی جاتی ہے وہ باریش ہیں اور انہوں نے سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے اور بہت جو ہے نا وہ دیندار نظر آتے ہیں لیکن جو ٹیپو سلطان کی ہمیں تصویر دکھائی جاتی ہے وہ انہوں نے منشے رکھی ہوئی ہیں ایسے اور وہ بلکل پہلوانوں کی طرح نظر آ رہے ہیں اور بڑے جابر اور ظالم نظر آ رہے ہیں اپنی تصویر میں ایسی بات نہیں ہے جو ان کی اصل تصویر ہے وہ انگریزوں نے ہم تک پہنچنے نہیں دی وہ تصویر مشہور کر دی جو ان کی اصل تصویر ہے اس میں وہ باریش ہیں اور بلکل وہ اسلام کے پیروکار نظر آتے ہیں شیر کی ایک دن کی زندگی جیدر کے ہزاروں سال زندگی سے بہتر ہے بے شک شیر کی ایک دن کی زندگی جیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے انہوں نے ان کا یہ مقولہ جو ہے یہ بلکل مشہور ہے بلکل تو اب یہ دیکھیں جو ہے کہ اس شیر سے میں نے اردو شاعری میں ابتدا کی تھی اور پہلی پہلا مشاعرہ جو ہے میں نے الحمرہ ہال لاہور میں پڑھ چکا ہوں اور اس میں جو جو غزل میں پڑھ چکا ہوں میں ابھی سنا رہا ہوں دیکھیں پہلے شیر اور پہلی غزل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے کہاں محصور کہاں لاہور آپ میں محصور میں پہلا شیر کہا اور الحمرہ میں آگے پہلی غزل پڑھ دی اس کی کیا وجہ بنی وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے میں یہاں پہ دل فقار علی بٹو کے ٹائمز پہ جو ہے ایم بی بیس کرنے کیلئے آیا تھا جو ہے نا دو مٹیکل کالج کھلاتی سے اس کے بعد تو میں آگے جا کے نیو یورک یورسٹی لنڈن یورسٹی ویانہ یورسٹی میں باقی ڈگریز لی ہیں میں نے درمیٹالوجی کے نا تو آپ کمال یہ دیکھیں کہ میں عدبی آدمی تو ہمیشہ صحیح تھا جی گیرہ سال کے عمر سے میں شاعری عربی اور انگریزی میں کرتے آ رہا ہوں اچھا اور یہ کمال بھی دیکھیں کہ ہم دائرے کے اس میں ہم لوگ ہم لوگ الیکشن لڑتے تھے وہ اس میں سوڈن یونین کے لیے جو ہے جو ہے جو اپنٹی کالیج سوڈن یونین کے لیے جی تو اس میں میں مگلیل سیکریٹی منتخب ہو گیا جی دیکھ لو وہاں کچھ ہونا تھا مگلیل سیکریٹی منتخب ہو گیا جی اور نائنٹین سیونٹی فور کا دولائٹ میں نے نکالا ہے جی اور ایک اور چیز بھی پہلے میں نکالتے ہوں اس کا نام ہے نبود سہر نبود سہر صرف دو سال کے لیے نکالتے ہیں ایک مہینے اور ایک مہینے بعد والے نے نکالتے ہیں اس کے بعد نہ پہلے آیا تھا نہ بعد میں نبود سہر نکالتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں ایک بہت ہی افتوس والی بات ہے ملے لیے نبود سہر میں جو ہے ہماری تصویر ضرور ہے مگلیل سیکریٹی کے حضرت سے لیکن اردو غزل نہیں ہے اردو غزل نہیں ہے اردو غزل نہیں ہے میں نے ابتداء نہیں کی تھی سیوٹی سیوٹی سیون تک یہ جو میں آپ کو یہ جو میں آپ کو مائسور کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ سات سال بعد انیس سو چوراسی میں میں نے کہی تھی اچھا چلیں اگر اتا فرمائی ہوں تو اس لیے وہ کتاب جو ہے کتاب جو ہے یہ یہاں پہ ہم نے پہلی کتاب بھی جو لاہور میں ہمارے چپی تھی بس ایک پسار انیس سو پچاسی میں اب انیس سو پچاسی سے لے کے اب تک ایک سو دو کتاب بھی ہوئے کیا کیا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ مجھے دھمکیاں دی جائیں کہ پروگرام ختم کریں آپ غزل عطا فرمائیں یہ جو ہے میں کوئی سنا رہا ہوں پہلی غزلوں میں سے ہے زندہ کی در کے پاس سلاسل کی عزت پہ ہوں زندہ کی در کے پاس سلاسل کی عزت پہ ہوں سچے لبوں پہ اس لیے باطل کی عزت پہ ہوں لگتا ہے وہ ضرور ملیں گے یہی کہیں لگتا ہے وہ ضرور ملیں گے یہی کہیں بٹکا ہوا ہوں پھر بھی میں منزل کی عزت پہ ہوں بٹکا ہوا ہوں پھر بھی میں منزل کی عزت پہ ہوں اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے میں اپنے گھر میں رہ کے بھی قاتل کی زد پہ ہوں اور مجھے دکیلتی ہے مجھے خوشکیوں کے سب یوں تو سمندروں میں ہوں ساحل کی زد پہ ہوں دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزا مجھے فاروق در رہا ہوں کہ بزدل کی زد پہ ہوں دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزا مجھے فاروق در رہا ہوں کہ بزدل کی زد پہ ہوں واہ واہ کیا کیا نہیں بڑی خوبصورت غزل ہے آپ نے یہ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس زمانے میں غزل لکھی آپ نے آپ کی ابتدائی غزلوں میں سے ہے تو آپ اردو میں جب آئے ہیں تو پھر آپ نے عربی شاعری چھوڑ دی انگلز شاعری چھوڑ دی نہیں نہیں چھوڑ نہیں دیے لیکن یہ کہ میں مشہور جو ہے اردو شاعری میں ہوں ہمارے جو مطلب ہوں اردو شاعری اس لیے کہ کتنے سارے عربی لوگ عربی بھی لکھتے ہیں کتنے سارے اردو والے اردو بھی لکھتے ہیں ابھی کچھ آئے ہوئے ہیں جن کے دیوان ہیں وہ بھی اڑتے ہیں چھالیس سال تک تو میرے خال میں میں ہی رہا تھا جس کے پاس جو دیوان یافتا تھا اور ابھی بھی ہمارے قریب کوئی بھی نہیں ہے ایک دو دیوان ایک سو دو دیوان جن دنوں آپ کا شاید پہلا دیوان چھاپ رہا تھا تو خالد احمد صاحب نے مجھے وہ اطا کیا تھا کیا مجھے اب نام یاد نہیں آرہا آیات ایک کرب ہمارا دوسرا دیوان ہے آیات ایک کرب جو ہے نا وہ آپ نے مجھے خالد احمد صاحب نے مجھے مجھے اطا کی تھی خالد احمد صاحب نہیں جی اور جب آپ کا یہ دیوان چھپایا کلیات سرد موسم کی دھوپ تو یہ مہنامہ بیاز ہے بڑا سب سے بڑا رسالہ ہے اس وقت جو ہے وہ عدبی عمران منظور صاحب نکالتے ہیں پہلے خالد احمد صاحب اس کے مدیر تھے اب عمران منظور صاحب وہ نکالتے ہیں دوسرے جو بیاز نکالتے ہیں بیاز نکالتے ہیں تو اس میں جو ہے نا آپ کے اس سرد موسم کی دھوپ کا اشتہار چھپا کہ جنہوں نے یہ حاصل کرنا ہے وہ ہمیں خط لکھیں جی تو میں نے خط لکھا اور مجھے وہ جو ہے وہ بائی ڈاک جو ہے وہ ملا اور مجھے ملا اور اب بھی جو ہے نا میری لائبریری میں وہ موجود ہے بہت شکریہ اس کے لیے تقبہ امتیاز سے نوازہ گیا تمغہ امتیاز اسی کو سرد موسم کی تو یہ آپ کو کیسے حکومت پاکستان نے آپ سے رابطہ کیا تمغہ امتیاز کے لیے ابو دبی میں میں مشہور ہو گیا تھا وہاں پہ آپ کا ایمبیسینر صاحب جمیل عیبت خان صاحب وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے مجھ سے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے یہ ریکمنٹ کروں گا تمغہ امتیاز کے لیے تو انہوں نے ریکمنٹ کیا اور وہ آخر کار ہم کو دے بھی دیا اچھا اچھا ایسے آپ کا یہ ہوا ہے تو اس کے علاوہ آپ کو اور کہاں سے ایوارڈز وغیرہ ملے ہیں ہندوستان سے پاکستان سے دو سو چار سو سے اوپر ایوارڈز ہیں میرے پاس لیکن حکومت کی طرف سے یہ ایک ہوا ہے یہ ملے پاکستان سرکار کی طرف سے انہوں نے آپ کی عدوی خدمات کا اطراف کر دے ہوئے اردو میں اور آپ خمال اس میں یہ دیکھیں کہ وہ صرف اردو عدب کے لیے نہیں بلکہ موسیقی کے لیے بھی دیا ہے وہ اچھا اچھا دونوں کے لیے دیا ہے تو آپ کو یہ غزل عطا فرمائیے ہمیں اپنے آپ دن بھی بناتے ہیں اور گاتے بھی ہیں میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں درباری راگ میں آپ اس کو سنیں پارا پارا ہے جس مجاں میرے پارا پارا ہے جس مجاں میرے مجھ کو ملتے نہیں مجھ کو ملتے نہیں نشان میرے پارا پارا ہے جس مجاں میرے یاد دل سے کہیں نہیں جاتی یاد دل سے کہیں نہیں جاتی یاد دل سے کہیں نہیں جاتی عشق آنکھوں سے ہے روا میرے عشق آنکھوں سے ہے روا میرے مجھ کو ملتے نہیں نشان میرے پارا پارا ہے جس مجاں میرے غیر کی اب گھروں میں چاہت کیا غیر کی اب گھروں میں چاہت کیا غیر کی اب گھروں میں چاہت کیا جو ہے میرے وہ ہے کہاں میرے کیوں تیرا در کلا ہے میرے کیوں تیرا در کلا ہے میرے لیے کیوں تیرا در کلا ہے میرے لیے کیوں تیرا در کلا ہے میرے لیے بولے ہی جا مجھے مقام میرے بولے ہی جا مجھے مقام میرے عمر دلنے پہ آگئی فاروق 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 پھر بھی جذبات ہے جوان میرے پھر بھی جذبات ہے جوان میرے مجھ کو ملتے نہیں نشان میرے پارا پارا ہے جس مجا میرے پارا پارا ہے جس مجا میرے کیا کہنے کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب آج یہ پہلا پرگرام ہے جب سے میں سپیشل ٹی وی پر پرگرام کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی کوئی شاعری نہیں سنائی جس پرگرام میں آپ کی گفتگوئی اتنی مزہدار تھی اور آپ نے اتنا خوبصورت کلام عطا کیا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں بھی کچھ سنا دوں اہباب زیبکار آپ بھی اس بات کے گواں ہیں کہ یہ پہلا پرگرام ہے جس میں میں نے اپنا کلام نہیں سنایا تو یہاں پہ پرگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پرگرام ختم کریں تو اہباب زیبکار انشاءاللہ اگلے پرگرام میں ملاقات ہوگی ہمارے ساتھ مہمان تھے جناب ڈاکٹر زبیر فاروق الارشی صاحب جو عربی نزاد اردو شاعر ہیں تو آپ نے ان کا کلام سنا ان کی خوبصورت گفتگو سنیں اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ